السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد فروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی محول تو ناظرین آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک عورت کے صبر کا عجیب و غریب واقعہ تو ناظرین ایک عورت تھی جس کے بچے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے تھے اس کے بچے سات ماہ بعد آٹھ ماہ بعد یا سال بعد یا ڈیٹھ سال بعد فوت ہو جاتے تھے تقریباً اس کے سات آٹھ بچے فوت ہو گئے اور اس عورت نے بہت زیادہ سبر کیا ایک رات وہ آدھی رات کو اٹھی اور اس نے وضو کیا اور دو رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد بہت زیادہ لمبا سجدہ کیا اور سجدے کے اندر اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگیں پھر وہ عورت سو گئی رات کو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر شیر کر رہی ہے چل پھر رہی ہے اور اس نے جنت کے اندر ایک عالی شان محل دیکھا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا جب اس عورت نے اس نام کو اور اپنے محل کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تو فرشتو نے اسے کہا اے عورت یہ مقام یہ عالی شان محل جو زیادہ محنت کرتا ہے زیادہ عبادات کرتا ہے اس کو ملتا ہے تم چونکہ عبادات کے اندر بہت زیادہ سوست تھی اس وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے یہ مصیبت دی کہ تیرے بچے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے اور اس مصیبت کے عوض اللہ تعالی نے تجھے یہ بلند مرتبہ اور بلند اور بالا عالی شان محل دیا ہے جنت کے اندر تو وہ عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس عورت نے اور اس محل کے اندر اپنے بچوں کو بھی دیکھا جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ اس عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی تو اس عورت نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ میرے بچے میرے نظروں سے تو اوجل ہو گئے تھے لیکن میرے بچوں کو آپ نے اپنے نظروں سے اوجل نہیں کیا اور اب میں آپ پر راضی ہوں اور آپ پر خوش ہوں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ اب اگر ساری زندگی مجھے یہ آپ یہ مصیبتیں دیتے تو بھی میں آپ پر راضی ہوتی تو ناظرین یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں پر اگر مومنوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مومنوں کو مسلمانوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی مومنوں کو دی ہوئی ہر مصیبت پر ثواب اور عجر عطا فرماتا ہے تو ناظرین اسی طرح کے اور واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل جینی محل کو سسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے تب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے خدا حافظ